بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شوگر میلز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس وزیراعظم شہباز شریف وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز لاہور کی خصوصی عدالت میں پیش سلیمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری کے رپورٹ عدالت میں جمع سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں شوگر میلز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے اسی حوالے سے تفصیلہ جانے گے محمد اشفاق سے جی بتائیے گا جو ملکل سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز آج عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقع پر سپیشل سینٹر فورٹ کی جج نے یہ کہا کہ بتائیں سلمان شہباز میں دیگر کے وارنٹ کی کیا رپورٹ آئی ہے ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ وارنٹ کی رپورٹ جمع کروا دی ہے ملزمان اپنے پتے پر موجود نہیں پائے گے موزیز جاج نے کہا کہ رپورٹ میں تو لکھا ہے کہ ایک ٹالیس پٹی مارڈر ٹون کوئی پتہ ہی نہیں جس پر ایف آئی اے کے وکیل نے کہا پتہ تو موجود ہے لیکن ملزم وہاں پر موجود نہیں جبکہ سلمان شہباز اور طاہر نقبی کی ولدیت بھی وارنٹ پر نہیں لکھی گئی جس پر عدالت نے بھرمی کا اظہار کیا تو ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ ہم دوبارہ سے وارنٹ جاری کر دیتے ہیں اس موقع پر دورانے سماعت عدالت نے عبوری درخواہ سبانتوں پر سماعت شروع کی تو شہباز شریف نے کہا کہ میں عدالت سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جس پر عدالت میں اجازت دی تو وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ کے احترام میں عدالت آیا ہوں پنجاب سے ساڑھے بارہ سال سوپے کی خدمت کی انیس سو سٹانوے سے آج تک ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور نہ ہی تنہوار لی اور نہ ہی پیٹرول بھی میں اپنی جیر سے دلواتا ہوں شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کے حدمت کی گرونے ملک جانے اور خوٹل کے حراجات بھی اپنی جیف سے ادا کیے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ سرکاری غزانے سے سات آٹھ کروڑ پہ نہیں لیے اگر میں اتنی کرپشن کروں تو میں کوئی مجروحی ہوں گا شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ میرے ہاندان کو دو ارب روپے کا میں نے نقصان پنچایا ایک صوبے نے سبسٹی تھی اسی صوبے کا نام نہیں لینا چاہتا شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے سے میرے ہاندان کو کروڑوں کا نقصان ہوا لیکن میں نے ملک کی خاطر اس فیصلے پر سرینڈ لیا وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ میں اب عدالت سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اب جانے کی اجازت دی جائے تاکہ دیگر امور نمتا سکوں جس پر عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم حمزہ شہباز کو واپس جانے کی اجازت دی رہی اور جس کے بعد جیسے ہی وزیراعظم باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا سے گستگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام مہنگائی میں پسی ہوئی ہے جریف خاندان پیچارے رول گئے ہیں ایک بس کی روٹی اور علاج کے پیسے نہیں ناہی نوکری ہے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے مہانہ اٹھائیس ارب روپے پاکستان کے پیسے ہوئے لوگوں کے لیے دو ہزار مختص کیے ہیں اور تاکہ وہ اپنی کچھ مشکلات کم کر سکیں اس وقت پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت سے اپنی حاضری مکمل کروا کے واپس جا چکے ہیں جبکہ کہہباز شریف کے وکیل عمدت پرویز ایڈوکیز کہہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری درخواست زمانتوں پر دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں کچھ دیر بعد عدالت آج کی حماس سے متعلق حکم جاری کرے گی بہت شکریہ محمد اشراک آپ نے تفصیلین اپ ڈیٹ کیا